بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حوض باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوری پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج سات اپریل ہے اٹھائی جماعت سانی ہے اور جمعیرات کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد کے خیر و رافیت سنگے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف دعا اور زیارت فورد فرزدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبسرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللہم فکما ابقیتنی له فابقنی لامثاله وصل على النبی محمد وآله وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِ وَالْأَيْيَامِ بارتکاب المحارم واتساب المآثم وارزقنی خیره وخیر ما فیه وخیر ما بعده واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر ما بعده اللہم انی بذمت الاسلام اتوسل ایلیك وَبِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ اَعْتَمِدُ عَلَيْكِ وَبِمْحَمَّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكِ فَاعْرِفْ اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ بِهَا خَضَاءَ حَاجَتِي يا ارحم الراحمين اللهم اقضي لي في الخمیس خمسا لا يتسع لها انا كرمك ولا يطيقها انا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين محمد وآل محمد وآل محمد It is the day of Imam Hasan عسكري عليه السلام زيارة for Thursday السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولا لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وانا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وحجة رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عقیدتوں کے گوھر رولنا بھی آتا ہے در نجات مجھے کھولنا بھی آتا ہے بتا دیا علی اصغر نے آکے مختل میں میں بے زبا ہوں مگر بولنا بھی آتا ہے ہے میرا نام علی اصغر میں علی ابن حسین ابن علی میں علی ابن حسین ابن علی سن میں چھوٹا ہوں سخاوت ہے میری سب سے بڑی میں علی ابن حسین ابن علی میں علی ابن حسین ابن علی میری آ مجھ کو رگلنے کی ضرورت ہی نہیں کچھ میرے سامنے پانی کی حقیقت ہی نہیں میں جو کہہ دوں ابھی سہرہ میں غفو سر جاری میں علی ابن حسین ابن علی میں علی ابن حسین ابن علی میں علی ابن حسین ابن علی مقصد حضرت شبیر ادھورا رہتا گرنا لبیک میں غلم ان کی صدا فر کے خطا آج اللہم آج اللہم آج اللہم لبیک نہیں کرتا کونی میں علی ابن حسین ابن علی میں علی ابن حسین ابن علی میری جررت وہ میرا نام نہ سب جانتے ہیں بارگاہِ علی اسغر کا عدب جانتے ہیں تیر خود بن کے تیر خود بن کے کما آتے ہیں چوکت پہ میری میں علی ابن حسین ابن علی میں علی ابن حسین ابن علی وقت مشکی جو نہ دے نہ دے علی پڑھنے کا تنے اس وقت ہے بس یا علی اسغر کہنا میرے امداد میں آ جاؤں گا خود بن کے علی میں علی ابن حسین ابن علی تم سمجھتے ہو کہ زن میرا بھی چھوٹا ہے علی اسغر ہو کہ اکبر وہ علی ہوتا ہے تم پہ میدان میں کھل جائے گا یہ راز ابھی میں علی ابن حسین ابن علی میں علی ابن حسین ابن علی میں علی ابن حسین ابن علی راز یہ میری شہادت سے ہوا غیضہ ہے روزِ آشور حسین ابن علی کی خاتر میں نے اللہ کی جانب سے لڑائی ہے لڑی میں نے اللہ کی جانب سے لڑائی ہے لڑی میں علی ابن حسین ابن علی دا دیتے ہیں میرے وار پہ محبوبِ خدا ہر ہی ہے میرے کانوں میں مسلسل یہ صدا وہاں کیا بات ہے جیتے رہو اے چھوٹے علی میں علی ابن حسین ابن علی دے دو پیغام تکلم یہ جہاں کو جا کر کوئی راہب کوئی فطرس ابھی باقی ہے اگر میرے گہ وارے کے نزدیک چلا ہے ابھی میں علی ابن حسین ابن علی میں علی ابن حسین ابن علی میں علی ابن حسین ابن علی آیا ابن حسین ابن علی علی چین آزین ابھی آپ ہی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور ساتھی آپ ہی خدمت میں جو ہے حدیعہ کی عدد بھی پیش کیا گیا آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میز پان سہر حسین آپ کے ساتھ روزانہ کی طرح اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ بسطقائے محمد وعال محمد خیر و آفیس سے ہوں گے اور ناظرین ہماری دعا آپ کے لیے ہمیشہ یہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور ڈھے ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو بھی توفیق قطع فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں ناظرین آج جمعیرات کا دن ہے اور مارچ کی اپریل کی ساتھ تاریخ ہے اور آج جو ہے موسم جو ہے کچھ اس طرح سے رہے گا کہ فی الحال تو بہت برائٹ ہے بہت سنی ہے بہت روشن روشن سا دن ہے آپ اسے فائدہ اٹھائیں آپ کے جو بچوں کو بھی باہر لے کر جا سکتے ہیں جیسا کہ بچوں کے سکول کی چھوٹیاں چل رہی ہیں تو اس لیے جو ہے ان کو بھی ایک موقع مل جائے گا کہ وہ گھروں سے باہر نکل سکیں لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھے گا کہ بارش بھی ہونے کے مکانات ہیں سو بارش بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ کل اور پرسوں سے دو دنوں سے مسلادھار بارش ہو رہی ہے اور کبھی کبھی بارش کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ورنڈ کی سپیٹ جو ہے وہ بھی کافی ہائے رہے گی بچنے کے لیے اپنے آپ کو باہر نکلتے وقت جو ہے اپنے آپ کو تیار کر کے نکلئے گا اور میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ ایوریج ریکارڈ کیا گیا ہے ایٹ سے نائن ڈگری سینٹی گریڈ جی ناظرین تو آج بات کریں گے ہم کچھ ریسپیز کی کافی دن ہو گئے ہیں ہم نے کچھ ریسپیز پہ بات نہیں کی اور آج ہم بات کریں گے ریسپیز کی آج ناشتے سے جو ہے وہ آغاز کریں گی کہ ناشتے میں ہم کیا بنا سکتے ہیں ایک مخصوصا ناشتہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں زیادہ تر کہ یا تو اگر ڈیڈیشنل ناشتہ ہوگا تو اس میں پراتھا اور اوملیٹ یا پراتھا اور رات کا بچا ہوا سالن جو ہے وہ بھی اکثر شامل ہوتا ہے جو بڑا مزے دار ٹیسٹ دیتا ہے تو اس میں خواتین خبرانے کی بات نہیں رات کا سالن جو ہے وہ اس وقت تک بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں تو وہ پراتھا کے ساتھ کھارے میں بہت مزا آتا ہے اس کے علاوہ اگر جو سالن کھانا پسند نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اوملیٹ جو ہے وہ پراتھا کے ساتھ کھا لیتے ہیں اب بات کریں گے ان لوگوں کی جو پراتھا نہیں کھاتے جو کھاتے ہیں بہت ہلکا پھلگا سا ناشتہ تو وہ زیادہ تر کرتے ہیں ایگ کے ساتھ جو ٹوست زیادہ تر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے لیکن آپ کو کبھی کبھی ویکنڈ پر زیادہ تر جو ہے وہ تھوڑی سی چینج لے آنی چاہیے تاکہ گھر والے بھی خوش ہو جائیں بچے بھی خوش ہو جائیں اور خواتین آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے میاں بھی جو ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ آج کچھ ڈیفرنٹ قسم کا ناشتہ جو ہے وہ ملا ہے آج آپ کو ایک بریکفرس کا ایک ریسپی ہے وہ بتاؤں گی جس کا نام ہے چکن ایگ اوملیٹ مسالہ اور یہ کچھ تھوڑا بہت ہے یہ آپ ٹوست کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس پاراتہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تھوڑا سا یہ گریوی سائٹ پر اس کو یہ چلا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے پہلے آپ کے بتاؤں گے اس کو پرپریریشن کا ٹائم جو ہے اس کے لئے ٹین منٹس ہمیں چاہیے ہیں اور کوکنگ ٹائم اس کے پچیس منٹس ہے اس کا کوکنگ ٹائم اور سرف کرے گا یہ تین سے چار لوگوں کو چکن ایگ اوملیٹ مسالہ کی کچھ ترکیب اس طرح سے ہے کہ آپ کو اس کے لئے سب سے پہلے ہم انگریڈینٹس کی بات کریں گے انگریڈینٹس میں شامل ہے مرگی یعنی کہ چکن آدھا کلو ہمیں چاہیے اس کو آپ کیمہ بنا لیں اور انڈے جو ہیں وہ چار عدد پھینٹ لیں انڈے جو ہیں چار عدد لیں ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیجئے اور مرگی کا چکن کا کیمہ بنا لیجئے اور گریوی کے لیے ہم کیا بنائیں گے کچھ سرخ مرش پاوڈر لیں گے ایک چائے کا چمچ لیں گے نمک آدھا چائے کا چمچ لیں گے دہی دو کھانے کے چمچ لیں گے پیاس دو ادد جو کہ آپ کو چاپ کر لینا ہے اس کو ہلدی پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ لہسن ادرک پیسٹ دو کھانے کے چمچ اور آئل ہمیں ڈیڑ پیالی جو ہے وہ درکار ہوگا اجزاء دوبارہ بتائے دیتی ہوں مرگی ہمیں چاہیے ہوگی یعنی کہ چکن کا کیمہ ہمیں آدھا کلو چاہیے انڈے چار ادد لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیجئے سرخ مرش پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ دہی دو کھانے کے چمچ پیاس دو ادد چاپ کی ہوئی ہلدی پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ اور لہسن ادرک پیسٹ دو کھانے کے چمچ اور آئل دیڑ پیالی ترکار ہوگا ترکیب اس کی ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ دیکچی میں جو ہم نے دیڑ پیالی تقریبا جو آئل لیا ہے اس کو گرم کر لیجئے مرگی کے کیمے کو آدھا کیلو جو ہم نے مرگی کا کیمہ لیا ہے اس کو اس آئل میں فرائے کر لیجئے اور اب فرائے کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کیمہ نکال لینا ہے اسی آئل میں اب ڈالیں گے سرک مرچ پاوڈر ڈالیں گے حلدی پاوڈر ڈال دیں گے نمک بھی ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر بھی ڈالیں گے دہی کے دو ٹیبل سپون ہم نے لیے تھے وہ بھی ڈالیں گے ادھرک اور لیسن کا پیس بھی ڈالیں گے چاپ کی ہوئے دو جو پیاس ہیں وہ بھی ہم ان کو ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ کے تقریباً ہم ان کو بھونیں گے اور مسالہ میں انڈے اور کیمہ ڈال کر دو منٹ تک بھون لیں گے اور جب اس پر نظر آنے لگے تو اس کو چولے سے اتار لیں بہت ہی مزیدار بہت ہی دلچسپ سی جو ہے وہ ایک دش تیار ہو جائے گی کیونکہ اس میں انڈا بھی ہے اس میں چکن بھی ہے اس لیے اس کی جو مزہ ہے وہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے اور غزائیہ جو ہے وہ بھی دوبالا ہو جاتی ہے ترکیب آپ کو دوبارہ بتاتی جاؤں کہ دیکچی میں آئل گرم کریں مرگی کے کیمے کو اس میں فرائی کر لیں اس کیمے کو اب نکال کر الہدہ رکھ لیں اسی آئل میں سرخ مرچ حلدی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر نمک لہسن ادھرک کا پیسٹ اور دہی کے دو چمچ اور جو آپ کی ہوئے دو پیاس ہیں وہ دو سے تین منٹ ڈال کر بھون لیں اس مسالے میں پھینٹے ہوئے انڈے ڈالیے اور کیمہ ڈال کر دو منٹ تک جو ہے اس کو بھون لیں آئل نظر آنے لگے تو آپ اس کو چولے سے اتار لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو یہ دش ہے وہ تیار ہو چکی ہے ایک مزہدار نہائیت لذیز دش آپ کی تیار ہو جائے گی اور آپ اس کو کھا سکتے ہیں پراتے کے ساتھ پراتے کے ساتھ کھانے میں جو ہے وہ زیادہ یہ مزہدار لگیا کیونکہ یہ ایک طرح کا جو ہے وہ کری بھی بن جاتے ہیں اس کے اندر تو یہ ایک آپ کی دش آپ اس کو جب اگر فرٹس کریں آپ نے برنچ پر بلایا ہے مہمانوں کو تو اس میں بھی یہ بہت ایک نیا جو ہے تیز پیدا کر سکتی ہے آپ کی دسترخوان میں ناظرین یہ بات کی ہم نے آج کے ہمیں کس طرح سے ناشتے میں تھوڑا سا رنگ پیدا کرنا ہے ناشتے میں تھوڑی سی جو ہے وہ ورائیٹی پیدا کرنے کے لیے یہ آج ہم نے بات کی اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور ڈش بھی بتائیں گے جو کہ مین میل کے لیے ہوگی مین میل میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں روز مارا کے کھانوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے مہمانوں کو دعوت دی ہوئی ہے تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے مسالہ گوشت کی مسالہ گوشت کے لیے جو ہے ہمیں پرپریشن ٹائم جو ہوگا وہ ٹن منٹس ہوگا اور کوکنگ ٹائم فورٹی سے فورٹی فائی فیفٹی منٹس ہوں گے اور سرف کرے گا یہ چار سے پانچ لوگوں کو یہ بیف کی ریسپی ہے کچھ لوگ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں کچھ لوگ بلکل نہیں کھاتے لیکن بیف ٹرائے کر کے دیکھئے آئین کی بھی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ بیف میں پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی بہت مدیدار ہوتا ہے کچھ ڈشیج جو ہے وہ سرف بیف سے ہی مدیدار بندی ہیں ہماری بہنیں جانتی ہوں گی اس کے لئے ہمیں کچھ انگریڈنس چاہیے اور وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ گائے کا گوشت چاہیے ہوگا بیف چاہیے ہوگا ایک کلو ہڈیوں کے ساتھ اور دہی ایک پاؤ لینا ہے ٹماٹر آدھا کلو اور ان ٹماٹروں کو اب بہت باریک کاٹ لیجئے پیاس جو ہے وہ دو عدد ان کو بھی چاپ کر لیں ہری مرچ چار عدد اور حلدی ایک چائے کا چمچ لیں دھنیا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ لے لیجئے اور لال مرچ ایک کھانے کا چمچ لیں اچھی طرح سے پیسی ہوئی لال مرچ ہمیں چاہیے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہمیں چاہیے خوشک دھنیا ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ سابط زیرہ چاہیے زیرہ جو ہے وہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے اور جسے کہ میں نے بتایا کہ خوشک دھنیا ایک کھانے کا چمچ چاہیے اور وہ بھی پیسہ ہوا نہیں ہونا چاہیے گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کالی مچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ہرا دنیا آدھا گھٹھی لے لیجئے اور اس کو جو ہے وہ باریک کاٹ لیں لیمو کا رسپی ہمیں چاہیے جو کہ دو چمچ ہوں گے اور نمک جو ہے وہ تقریباً دیڑ چائے کا چمچ ہوگا صرف کہتا ہے چار سے پانچ لوگوں کو تیل یعنی اویل ہمیں ایک کپ چاہیے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ انگریڈنٹس پیش کرتی ہوں گائے کا گوش یعنی کے بیف ایک کلو ہڈیوں کے اوپر اون مون ہونا چاہیے دہی ایک پاو چاہیے ٹیماٹر آدھا کلو کٹے ہوئے پیاز جو ہیں وہ دو ادد کٹے ہوئے ہمیں چاہیے ہری مرچ چار ادد تھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچ ایک چائے کا چمچ اور کوٹی ہوئی ہونے چاہیے ادرک لہسن پیسٹ ایک کھانے کا چمچ خوشک دھنیا ایک کھانے کا چمچ سابو چاہیے زیرہ ایک کھانے کا چمچ وہ بھی سابو چاہیے گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کاری مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ہرہ دھنیا آدھی گٹھی لیمون کا رس دو کھانے کے چمچ نمک دیڑ چائے کا چمچ اور آئل ہمیں ایک کپ چاہیے گائے کے گوشت کو یعنی کے بیف کو آپ اُبال لے اور جکنی کے ساتھ نکال کر رکھتے ہیں اچھی طرح سے ظاہر ہے جب بیف کل جائے گا تو اس کو اس کی یخنی سمیت جو ہے وہ آپ نکال کر رکھ لیجئے اب ادرک لہسن کا پیسٹ سابو دھنیا لال مرچ زیرہ نمک اور حلدی کو ڈال کر ہلائیں اور فرائے کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب چیزوں کو آئل میں تھوڑا سا ڈال کر تیل جو ہے تھوڑا گرم کر لیجئے اس میں پیاس جو ہم نے لیے تھے دو ان کو فرائے کر لیں پھر اب انہی پیاس میں جو ہے آپ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالیں سابو دھنیا ڈالیں لارچ ملچ آ دیجئے زیرہ ڈالیے تھنیا پاورڈر ڈالیں نمک اور حلدی کو ڈال کر ہلائیں اور فرائے کر لیں اب جو ہم نے ابلہ ہوا گوشت یعنی جو ہم نے گلا چکے ہیں جس گوشت کو ہم وہ یخنی سمیت ہم نے ڈال کر ایک اوال آنے تک پکائیں یعنی ہم نے ابلہ ہوا گوشت یخنی سمیت اس میں ڈال دینا ہے یہاں تک کہ ابلہ ہوا گوشت یخنی ڈالنے سے سارے مسالہ سمیت اس میں ہم نے ڈالا تھا اس میں ایک اوال آ جائے اب ٹرماتر رہ گئے ہیں اور دہی رہ گئے اب ٹرماتر جو ہم نے چھوپ کر چکے تھے اور دہی جو ہمارے پاس ایک پاؤ ہے اس کو مکس کریں گے اور پکنے دیں گے یہاں تک کہ ٹرماتر گل جائیں جب ناظرین اس کا پانی خوشک ہو جائے یعنی کہ وہ جو یخنی ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے وہ خوشک ہو جائے تو اس میں لیمو گھرس کالی مرچ گرم مسالہ ہری مرچ اور ہرا دھنیاں شامل کرتے ہیں مسالہ گوشت آپ کا تیار ہے ڈش میں نکال کر آپ نان کے ساتھ بھی سیو کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے ایک خوبصور سی مزیدار سی آپ کی جو ڈش ہے وہ اس سے بن جائے گی تو آپ کو بتایا کہ اس میں ہم نے آج بیف کا مسالہ گوشت آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح تیار کر سکتے ہیں بہت یہ آسان ترکیب ہے وہی آلموس ترکیب ہے جسے ہم لیم کا جو گوشت ہے وہ تیار کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا تیل کرم کر کے اس میں پیاس فرائی کریں گے پھر اس میں درگ لیسن کا پیس ساب الدھنیاں زیرہ ڈال دیں گے لال مرچ ڈال دیں گے اور نمک اور حلدی کو ڈال کر جو ہے اس کو ہلائیں گے اور فرائی کرتے رہیں گے پھر وہی اوبلا ہوا گوشت جو یخنی کے ساتھ ڈال کر ایک کوالہ نے تک پکایا تھا پھر وہی ڈال دیں گے پھر ہم ٹماتر اور دہی کو مکس کریں گے اور پکنے دیں گے کہ یہاں تک کہ ٹماتر جو ہیں وہ گل جائیں پانی کشک ہو جائے تو اس میں لیمو گرس کالی مرچ اور گرم مسالہ ہری مرچ اور ہرا دھنیا جو ہے وہ ہم نے شامل کرنا ہے آپ کا مزددار مسالہ ڈش جو ہے وہ تیار ہے خاص طور پر اس کو کوشش کیجئے کہ نان کے ساتھ ہی سیرپ کر سکیں کیونکہ یہ زیادہ نذیر جو ہے وہ نان کے ساتھ ہی لگے گا تو ناظرین آج آپ کو ایک ڈش جو ہے وہ بریکفس کی بتائی اور ایک مین میل کے لیے بتائی لنچ یا ڈنر کے لیے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگی اور ناظرین اب ہم جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے آپ سے دوبارہ اپنی بات چیت کریں گے اور جو پر پروگرام کو اپنے فورمٹ کے مطابق جاری رکھیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹے سا بریک موسیقی